ہیلو دوستو ساگت ہے آپ سب ایک کا اور آج میں آپ کے ساتھ پیس اوپ مون کا نیشٹ فائٹ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو فرینڈ پچھلے پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا میڈم یو جس نے وینگ سے کہا تھا کہ اسے لانوانجی کے لائف سے دور چلے جانا چاہیے کیونکہ لانوانجی اس کے کارن ہی اپنی فیملی میں سامل نہیں ہو پا رہے ہیں کیونکہ وہے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی فیملی میں نہیں لے جا سکتے کیونکہ اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہے اسے اپنی فیملی میں اپنے پاس لے جا سکیں اور جو بات کہیں نہ کہیں وینگ کے دل میں بھی گھر کر چکی ہے کہ اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہے لانوانجی کے بروبر میں کھڑا ہو سکے اور جس کے چلتے لانوانجی کو خوش سے دور کرنے کے لیے وینگ نے رات وانجی کے ساتھ بہت ہی غلط حرکت کی تھی اسے ہٹ کیا تھا لیکن وانجی نے وینگیز بیہیور کو لے کر اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا کہ بھل وانجی سوچ رہا تھا کہ آخر اسے ہوا کیا ہے اور وینگ جس نے آج وانجی کے ساتھ جانے کے لیے منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ آج تم اکیلے ہی جو پر جا سکتے ہو وانجی جو بھی نہ کچھ کہے وہاں سے اکیلا ہی جا چکا تھا اور جس کے بعد میڈم یو وینگ کو وہاں پر ملی تھی اور وینگ جو میڈم یو سے یہ ہے کہہ کر کہ وہاں کوسس کر رہا ہے وہاں پہنچت لانوانجی کو خوش سے دور کر دے گا اپنے کام کے لیے چلا گیا تھا اور ایک بار پھر سے اس بلڈنگ کی اوچائی کی طرف دیکھ رہا تھا بہی فلور جس پر وانجی کام کرتا ہے میری تو آواز بھی اس تک نہیں پہنچے گی اگر میں اسے آواز لگاؤں گا تو پھر میں اس کی بروور میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں سچ میں میری حیثیت نہیں ہے لانوانجی کے لیپٹ میں کھڑے ہونے کی اور وینگ سوچ رہا تھا لانوانجی اگر آپ میری ڈیسٹینی میں نہیں ہو تو پھر آپ مجھ سے کیوں ملے آخر مجھے آپ سے پیار کیوں ہوا تو چلیے فرینڈ اسٹوری میں اسے آگے بڑھتے ہیں لیکن فرینڈ اسٹوری میں آگے بڑھنے سے پہلے پلیج ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں وانجی جو اپس پہنچ چکا تھا لیکن آج اس کا من بلکل بھی کام میں نہیں لگ رہا تھا رہ رہ کر وینگ کی بیچار اس کے من میں آ رہے تھے آخر انہیں کیا ہوا ہے میں میرے ساتھ اس طرح کا بیہیوئر کیوں کر رہے ہیں تب ہی ایک ایمپلوئی نے آ کر وانجی سے کہا آپ کو اندر کیون میں بوس بلا رہے ہیں وانجی جو سوچ رہا تھا بھائی باپس آ گئے ہیں وانجی جب اس کیون میں پہنچا سچینی ایک ہی پہل میں وانجی کو اپنی باہوں میں بھر لیا وانجی جو تھوڑا پین میں نجر آ رہا تھا سچینی وانجی سے الگ ہوتے ہوئے کہا کیا ہوا وانجی کیا تمہیں کوئی پین ہو رہا ہے وانجی نے کہا نہیں گگا ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ پتائیے آپ اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے آپ نے تو کہا تھا کہ آپ پورے دو مہینے کے لئے ہنیمون پر جا رہے ہیں سچین نے کہا میں تو پورے دو مہینے کے لئے جا رہا تھا لیکن کسی نے مجھے دو مہینے سے پہلے ہی واپس آنے کے لئے کہہ دیا وانجی جو بہت ہی حیرانی سے اپنے بھائی کی طرف دیکھ رہا تھا سچین نے کہا چانگ چینگ نے ہی وہاں پر اکنے سے منع کر دیا اس نے کہا کہ اس کا من نہیں لگ رہا ہے اور اسی لئے ہمیں باپس آنا پڑا وانجی نے کہا تو کیا چانگ چینگ بھی یہاں پر ہے سچین نے کہا ہاں چانگ چینگ بھی یہاں پر ہے لیکن ابھی وہ اپنی ماں کے ساتھ ہے کیونکہ اس کے ماں بھی یہاں پر باپس لوٹ آئی ہیں وہ اپنے بجنس کو ایک وار پھر سے ضرور کرنا چاہتی ہیں اور سبھی ایمپلوئی کو باپس جوپ پر بلا رہی ہیں وانجی جوپ چپ ہو چکا تھا سچینگ نے کہا کیا ہوا وانجی آہ تم بہت ہی خاموص نجر آ رہے ہو کیا تمہارے ساتھ کوئی پروبلم ہے کیا وینگ نے کچھ کہا ہے وانجی نے کہا نہیں بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے میں بس تھوڑا سا کام کو لے کر ہی پریسان تھا سچینگ نے کہا وانجی تم کام کو لے کر اتنا پریسان کیوں ہوتے ہو یہ ہے سچ ہے کہ تم کام کرنا پسند کرتے ہو اتنی بڑی کمپنی کے مالک ہوتے ہوئے بھی تم کام کرنا پسند کرتے ہو لیکن کام کو لے کر اتنا زیادہ پریسان مت ہوا کرو اپنی لائب کو انجوئی کرنا سیکھو وانجی تم ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے ہو تم ابھی کیول سترہ سال کے بچے ہو تمہیں کام کو لے کر اتنا اسٹرس اپنے سر پر نہیں لینا چاہیے بانجی جو کام کو لے کر اتنا پریسان نہیں تھا وہیں وینگ کے بیہیوئر کو لے کر پریسان تھا لیکن وہیں اپنے بھائی سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ وہیں خود بھی نہیں جانتا کہ وینگ اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے بانجی جو اپنے بھائی سے باتیں کرتا ہوا اس فلور کی بینڈو پر آ چکا تھا اور نیچے کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں پر اسے بہت چھوٹی سی لوہار کی سوپ دیکھ رہی تھی جس پر وینگ کام کر رہا ہے بانجی جو ایک ٹک وینگ کی طرف دیکھ رہا تھا جو بہت ہی محنت سے اپنے کام میں لگا ہوا تھا سچین بانجی کے پاس آیا اور سچین بھی وینگ کی طرف دیکھنے لگا سچین نے کہا بانجی تم اسے بہت پیار کرتے ہو نا بانجی جو ابھی بھی وینگ کی طرف دیکھ رہا تھا بانجی نے کہا ہاں بھائی میں اسے بہت پیار کرتا ہوں اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں میں نہیں جانتا میں اتنا پیار کیوں کرنے لگا ہوں ان سے لیکن میں سچ میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں سجن نے کہا وان جی پیار کرنا غلط نہیں ہوتا ہے غلط تب ہوتا ہے جب ہم کسی کے ساتھ غلط کرتے ہیں یا پھر اپنے ساتھ غلط ہونے دیتے ہیں وان جی نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور کہا مطلب سجن نے کہا وان جی میں دیکھ پا رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے کیونکہ میں نے کبھی بھی اپنے بھائی کے فیس کو کام کر سکتا ہے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو اتنا تھکا ہوا نہیں دکھا تھا جتنا میں آج تمہیں تھکا ہوا دیکھ رہا ہوں مجھے سچ بتاؤ بانجی کیا کچھ ہوا ہے کیا وینگ نے تمہیں کچھ کہا ہے بانجی نے کہا نہیں بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے اب بیکار ہی مجھے لے کر پریسان ہو رہے ہو میں نے آپ سے کہا نا میں بس کام کو لے کر ہی پریسان ہوں اور کسی بات کو لے کر نہیں سچائیں جو اپنے بھائی کی آنکھوں سے ہی پتا کر سکتا ہے کہ وہ ہے کس سمیں جھوٹ بول رہا ہے اور کس سمیں سچ بول رہا ہے لیکن سچائیں ابھی بانجی کو پریسان نہیں کرنا چاہتا تھا اور سچائیں نے کہا ٹھیک ہے بانجی میں نے تم سے کہا نہ کام کو لے کر اتنا اسٹریس اپنے سر پر مت لیا کرو چلو آپ کچھ باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہوئے سچائیں اپنی چیئر پر جا کے بیٹھ گیا بانجی جو ابھی بھی اس پھلوڑ سے نیچے کی طرف وینگ کو دیکھ رہا تھا رات ہو چکی تھی چھٹی کے بعد بانجی جب سوپ پر پہنچا تو بانجی کو پتا چلا کہ وینگ پہلے ہی وہاں سے جا چکا ہے سوپ کے اونر نے کہا کہ وہاں پہلے ہی یہاں سے چلا گیا اس نے کہا جب لانبانجی یہاں پر آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں کیونکہ میں بہت تھک چکا ہوں اور مجھے جا کر آرام کرنا ہے بانجی جسے اس بات کو لے کر اپنے ہارٹ میں ایک فین پھیل ہونے لگا تھا کہ آج وینگ اسے ساتھ لیے بنا ہی ایسے ہی چلا گیا لیکن بانجی کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا اور بانجی اکیلا ہی گھر کی طرف واپس جانے لگا بانجی جب گھر واپس پہنچا تو اس نے دیکھا ٹیول پر ڈینر لگا ہوا تھا اور وہاں پر ایک نوٹ لکھا ہوا رکھا تھا جس میں لکھا ہوا تھا لنجا تم ڈینر کر لینا میں نے ڈینر کر لیا ہے اور اب میں سونے کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے بہت تیز نیندائی ہوئی ہے اور میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں پلیج مجھے جگانے کی کوشش مت کرنا بانجی جو اس نوٹ اور اس ڈینر کی طرف دیکھ رہا تھا بہت دونوں جب سے ساتھ رہنے لگے ہیں تب سے بانجی نے ایک بار بھی اکیلے ڈینر نہیں کیا ہے اور بانجی کا من ڈینر کرنے کے لیے نہیں کیا اور بانجی سیدھا اپنے روم کی طرف چلا گیا بانجی نے اپنے کلو چینج کیے اور وینگ کے پاس آ گیا بانجی جو دیرے سے وینگ کے پاس لیڑ چکا تھا بانجی جو ہر روج کی طرح وینگ کی باہوں میں سونا چاہتا تھا لیکن بانجی نے اتنی حمد نہیں دکھائی کہ وہ وینگ کو جگہ سکے کیونکہ وینگ نے نوٹ میں لکھا ہوا تھا کہ بلیج اسے جگہنے کی کوچس مت کرنا وہے بہت تھکا ہوا ہے اور بانجی بہت ہی دیرے سے وینگ کی لیپٹ میں لیٹ گیا بانجی جو ابھی بھی وینگ کی طرف دیکھ رہا تھا جو سویا ہوا ہے لیکن وینگ ابھی سویا نہیں تھا اس نے کیون اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور وینگ سوچ رہا تھا اس نے ڈینر نہیں کیا ہے وہے ایسے ہی یہاں پر آ کر لیٹ گیا ہے بہت اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے بہت اس سے پیار کرتا ہے تو پھر بہت اسے اس طرح بھوکا کیسے سونے دے سکتا ہے لیکن اسے میرے بینا رہنے کی عادت ڈالنی ہوگی اسے میرے بینا کھانا ہی نہیں اسے میرے بینا جھینا بھی ہوگا میں زیادہ سمیہ تک اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا اگر اسے اس کی فیملی میں باپس سامل کرنا ہے تو مجھے اس سے دور جانا ہی ہوگا میڈم یوں نے بہت صحیح کہا تھا کہ میں اسے ڈیجرب نہیں کرتا وانجی جو وینگ کی طرف دیکھتا دیکھتا ہی سو چکا تھا مورننگ ہو چکی تھی وانجی نے جب اپنے آنکھیں کھولی وانجی نے دیکھا وانجی اس کے پاس نہیں تھا وانجی تیجی سے اٹھا اور کچن کی طرف آیا لیکن وانجی نے دیکھا آج وینگ کچن میں بھی نہیں تھا وانجی نے ڈائننگ ٹیبل کی طرف دیکھا تو وہاں پر ڈینر ہٹ کر ناستہ لگا ہوا تھا اور وہاں پر ایک نوٹ لکھا ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا لنجا میں اپنی جوب کے لئے جا رہا ہوں اور پلیز ناستہ کر لینا تم نے رات دینر بھی نہیں کیا تھا میں اس طرح اپنے گھر کا کھانا نہیں بگاڑ سکتا میں اتنا امیر انسان نہیں ہوں جو میں اس طرح کھانا بگاڑوں وانجی جو اس ناستے کی طرف دیکھ رہا تھا اگر وانجی نے کے ولیہ لکھا ہوتا کہ پلیز لنجا کھانا کھا لینا تم نے رات بھی کچھ نہیں کھایا تھا تو ساید وانجی اس کھانے کو کھا سکتا تھا لیکن وانجی کا دل یہ ہے سوچ کر دکھ رہا تھا کہ وانجی نے لکھا تھا کہ بھائے اتنا امیر انسان نہیں ہے جو اس طرح کھانا بگاڑے وانجی جو سیپلی اس کھانے کو کچن میں رکھ کر ریڈی ہو کر اپنے کام کے لیے نکل چکا تھا وینگ جو اپنے کام میں لگ چکا تھا لگ وقت ایک گھنٹہ بھی چکا تھا وینگ کو کام کرتے ہوئے تب ہی وہاں پر ایک مین آیا جو بری طرح سے ہاپ رہا تھا بہے مین جو سامنے لان اوپس سے آیا تھا اس مین نے کہا آپ کا نام بیبو شان ہے نا وینگ نے ہمیں اپنا سر ہلایا اس مین نے کہا آپ سامنے اوپس میں کام کرنے والے لان وینجی کو جانتے ہیں نا جو وینجی کا نام سنکا ڈھر چکا تھا وینگ نے کہا کیا ہوا لان وینجی کو کیا ہوا اس مین نے کہا ہم جانتے ہیں آپ ان کے ریلیٹیو ہو اس لیے ہمیں یہاں پر آیا ہوں وینگ نے کہا مجھے بتا اسے کیا ہوا ہے اس مین نے کہا لان وینجی اچانک بے ہوس ہو گئے ہیں اور بہے ہوس میں نہیں آ رہے ہیں وہاں پر ابھی بوس بھی نہیں آئے ہیں اس لیے ہم انہیں ہسپیٹل بھی نہیں لے جا سکتے پلیج آپ جلدی سے ہمارے ساتھ چلیے ہم جانتے ہیں وہاں آپ کے ریلیٹی بہن ہم نے کئی بار انہیں آپ کے ساتھ دیکھا ہے وینگ جو پوری طرح سے ڈر چکا تھا وینگ نے اپنے ہاتھ کے ہیمر کو وہی پر پھیکا اور تیجی سے اس اوپس کی طرف دوڑتے ہوئے کہا جلدی سے مجھے اس کے پاس لے کر چلو وہاں مین جو وینگ کے پیچھے تھا لیکن وینگ جو اس مین سے بہت آگے چل رہا تھا وینگ جو اس مین سے کہہ رہا تھا جلدی سے آگے بڑھو مجھے اس کے پاس لے کر چلو وہاں مین جو سیڑھیوں کے سامنے جا کر کھڑا ہو چکا تھا اس مین نے کہا چلیے سر چلدی سے چلیے ہمیں پیسوی فلور پر جانا ہے وینگ نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو تم سیڑھیوں سے جا رہے ہو ہمیں لپٹ سے جانا ہے اور وینگ اکیلا ہی اس لپٹ میں چڑ چکا تھا اور وینگ نے تیجی سے لپٹ کے بٹن کو دوایا اور لپٹ چالو ہو گئی وینگ جو بہت بوری طرح سے گھبرا رہا تھا اور کہہ رہا تھا لنجا تم ٹھیک تو ہو نا تمہیں کیا ہوا ہے اور بیسوے فلور پر جا کر لپٹ رکھ چکی تھی جیسے ہی لپٹ کا دور کھلا وینگ تیجی سے دور سے باہر آیا اور اتھر ادھر دیکھنے لگا اور آوازے دینے لگا لنجا لنجا تم کہاں پر ہو مہر مین جو وینگ کے ساتھ ہی آیا تھا اس مین نے کہا چلیے میرے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں لان وینگ جو اس مین کے پیچھے چلنے لگا تھا تب ہی وینگ نے دیکھا سامنے ایک سوپے پر وینگ لیٹا ہوا ہے اور جس کی آنکھیں بند ہیں وینگ تیجی سے وینگ کے پاس دوڑا اور وینگ کے فیس کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا لنجا لنجا تمہیں کیا ہوا ہے لنجا پلیج اپنی آنکھیں کھولو میری طرف دیکھو لیکن وینگ جو اپنی آنکھیں نہیں کھول رہا تھا وینگ نے سبھی کی طرف دیکھا اور کہا اسے کیا ہوا تھا بہہ اس طرح کیسے بےہوس ہو گیا پلیج میری ہیلپ کرو مجھے اسے یہاں سے ہسپٹل کے لیے لے جانا ہے بہہ سبھی جو کھڑے ہوئے وینگ کی طرف دیکھ رہے تھے لیکن آگے نہیں بڑھ رہے تھے تب ہی وینگ نے ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی ہسپٹل ان میں سے کوئی بھی آپ کی ہیلپ نہیں کرے گا مجھے اٹھانے میں آپ کو خود ہی مجھے اٹھا کر لے جانا ہوگا وینگ جو اس آواز کو پہچانتا تھا اور وینگ نے تیجی سے وانجی کی طرف دیکھا جو بیٹھ چکا تھا وینگ نے کہا لنجا تم بالکل ٹھیک ہو لیکن وینگ جو اتنا زیادہ ڈر چکا تھا کہ وینگ خود کو نہیں سمال پایا اور وینگ نے ایک ہی پل میں وانجی کو اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے کہا لنجا تم نہیں جانتے میں کتنا زیادہ ڈر گیا تھا وانجی نے بھی وینگ کے گلے لگتے ہوئے کہا مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں لیکن پھر بھی مجھے اتنی زیادہ گصہ دکھاتے ہیں آخر آپ مجھے اتنا گصہ کیوں دکھا رہے تھے اگر میں سچ میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاتا تو وینگ جو بہت ہی ٹائٹ لی وانجی کو اپنی باہوں میں بھر رہا تھا اور کہہ رہا تھا لنجا سپنے میں بھی مجھے چھوڑ کر جانے کے بارے میں مز سوچنا تم نہیں جانتے تمہیں چھوڑ کر جانے کے ڈر سے ہی میرا دل کتنی تیجی سے دھڑک رہا ہے وانجی جو وینگ کے دل کی دھڑکن سن سکتا تھا جو اس طرح آوازیں کر رہی تھی جیسے اس کا دل سینی کا پنجرہ توڑ کر باہر آنے والا ہے وانجی نے کہا میں تو آپ کو چھوڑ کر جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا آپ ہی مجھے دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے وینگ جو کچھ بھی نہیں کہہ پا رہا تھا کیبل سوچ رہا تھا لنجا میں تو تمہارے لیے ہی خود کو تم سے دور کر رہا تھا تم میرے کارن اپنی فیملی سے دور ہو گئے ہو اور میں چاہ کر بھی خود کو تمہارے بروبن نہیں بنا سکتا میں خود کو تمہارے ساتھ تمہاری فیملی میں سامل کرنے کے بروبن نہیں بنا سکتا بہت دونوں جو ابھی بھی ایک دوسرے کی باغوں میں تھے اور پوری طرح سے ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے تب ہی انہوں نے وہاں پر کچھ آوازیں سنی جو کہہ رہی تھی وہیں دونوں سچ میں ایک دوسرے سے کتنا پیار کرتے ہیں وہیں دونوں سچ میں ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ نجر آتے ہیں ایک مون پرنس تو ایک پیسوپ مون نجر آتا ہے وہیں سچ میں گوٹ کی بنائی ہوئی جوڑی ہے تب ہی ایک مین نے کہا لانوان جی یہ تو آپ نے بتا دیا کہ آپ کے ہسپینڈ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن کیا آپ اپنے ہسپینڈ سے ہمیں نہیں ملائیں گے وانجی بینگ سے الگ ہوا اور وانجی نے کہا یہ ملئے یہی میرے ہسپینڈ ہیں جن کا نام بیوو شان ہے سبی جو بینگ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانے لگے تھے اسے ہینڈ سیکھ کرنے کے لیے بینگ جو وانجی کی طرف دیکھ رہا تھا وانجی نے اپنا سر ہلایا جیسے میں کہہ رہا ہو ان سب سے ہاتھ ملائیے آپ ان سب سے ہاتھ ملانے کے قابل ہیں بینگ سبی جو ایک ایک کر کے وانج سے ہاتھ ملانے لگا تھا اور کہنے لگا تھا لانوانجی بہت ہی زیادہ خوز قدمت ہے جو انہیں آپ جیسے ہسپینڈ ملے ہیں بہت ہی خوددار بہت ہی نیک انسان اور سب سے زیادہ لانوانجی سے بہت ہی پیار کرنے والا ہسپینڈ وانجی جو سبی سے ہاتھ ملا کر بہت ہپی ہو رہا تھا لیکن ایک بات جو ابھی بھی اس کے دل میں بہت بری طرح سے بیٹھی ہوئی تھی جیس طرح بہ آج ان سبھی ایمپلوئیس سے مل رہا ہے کیا بہ ایک دن لنجا کی فیملی سے بھی مل سکتا ہے کیا بہ ایک دن لنجا کا ہاتھ پکڑ کر اس کی فیملی کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے تب ہی وہاں پر لینڈ سیچین کی انٹری ہوئی سبھی جو آپس میں کھڑے ہو چکے تھے اور کہہ رہے تھے آت تو ہم فس گئے لان بن جی کے پیار کے چکر میں آج ہم فس گئے بہت یہاں پر آگئی ہمیں نہیں پتا تھا کہ بہت اتنی جلدی یہاں پر آ جائیں گے بہت دو تین دن پہلے ہی تو اپنے ہنیمون سے لوٹے تھے بہت اتنی جلدی جو پر واپس کیسے آ سکتے ہیں لینڈ سیچین جو وہاں پر اکیلے نہیں آئے تھے ان کے ساتھ ان کے پتا لینڈ چرین بھی تھے اور ساتھ ہی جانگ چینگ بھی اور جانگ چینگ کی ماں میڈم یو بھی سبھی جو ایک لائن میں کھڑے ہو چکے تھے اور سبھی نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا بانجی اور وینگ بھی ایک طرف کھڑے ہو چکے تھے وینگ جو بانجی کی طرف دیکھ رہا تھا بہت اس کا بھائی ہے تو پھر بہت اس طرح اپنا سر جھکا کر کیوں کھڑا ہے بہت اپنے بھائی کا سامنا کیوں نہیں کرتا ہے کیا سب میری بجاشی ہو رہا ہے نہیں کیا سب میری بجاشی کیسے ہو سکتا ہے اسے تو میں نے پہلے دن سے ہی جوب کرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن کیوں وہ جوب کیوں کرتا ہے اتنی بڑی کمپنی کا مالک ہوتے ہوئے اتنی رچ فیملی کا میمبر ہوتے ہوئے وہ جوب کیوں کرتا ہے کیا وہ ہے اس سوال کا جواب لینسی چین سے پوچھے لیکن بہ کیا کہہ کر لینسی چین سے اس سوال کا جواب پوچھے گا لینسی چین تو اسے صحیح سے جانتے بھی نہیں ہیں میڈم یو جو بانجی کی طرف دیکھ رہی تھی جو اپنا ہاتھ باندھے اپنا سر جھکائی کھڑا تھا میڈم یو بانجی کے پاس رکی اور میڈم یو نے بسپر کرتے ہوئے کہا لان بانجی یہی آپ کی اوقات ہے تم چاہے خود کو کتنا بھی لان فیملی کا میمبر سمجھ لو لیکن بیبو شان کے ساتھ رہتے ہوئے تم اسی طرح اپنا سر جھکا کر کھڑے نجر آو گے وانجی دھیر سے میڈم یو کی بات پر مسکر آیا اور وانجی نے کہا میڈم یو میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا آپ نہیں جانتی لان وانجی کس چیز کا نام ہے وہ دیکھو اور کہتے ہوئے وانجی نے میڈم یو کی طرف بسارہ کیا میڈم یو جو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وانجی کیا کہہ رہا ہے تب ہی لینچرین نے کہا جیسا کی آپ سب جانتے ہو کہ میں یہاں پر بہت کم ہی آتا ہوں اور آج اگر میں یہاں پر آیا ہوں تو جرور کسی کام کے لیے ہی آیا ہوں گا سب ہی ایمپلوئی جو ہاں میں اپنا سر ہلانے لگے تھے ایک ایمپلوئی نے کہا ہم جانتے ہیں سر آپ یہاں پر بہت کم ہی آتے ہیں لیکن کسی جروری کام کے لیے ہی چرین نے اس ایمپلوئی کی طرف دیکھا جو چرین کے بھی پتا کی عمر کا تھا وہے کافی سالوں سے ان کے یہاں پر گیٹ کیپر کی نوکری کر رہا ہے لیکن چرین نے کبھی بھی اس نے جوب سے نہیں نکالا ہے بس اس کی سیلری بڑھائی ہے اور چرین کو ہمیسے اپنے بیٹے کی طرح مانتا ہے چرین نے کہا ہاں انکل آپ تو مجھے اچھی طرح سے جانتے ہی ہیں چرین نے سب ہی ایمپلوئی کی طرف دیکھا اور کہا آپ جیسے سمجھ چکے ہیں کہ میں یہاں پر جروری کام کے لیے آیا ہوں آج میں آپ کو اپنی فیملی سے ملانے کے لیے یہاں پر آیا ہوں میڈم یوں جو بہت ہی ہیپی نظر آ رہی تھی کیونکہ اس کے بیٹے کا آج انٹرو سب کے ساتھ چاہتی ہے تاکہ بہت دھیرے دھیرے سب ہی کمپنی کو اپنے بیٹے کے نام کرا کر اور سب کی مالکین خود بن سکے چرین نے کہا جیسا کہ آپ سب جانتے ہو کہ میری ہر ایک کمپنی کا نام لان برادرز ہے لیکن بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ اس کمپنی کا نام لان برادرز کیوں رکھا گیا ہے تب ہی ایک ایمپلوئی نے کہا سر ہم جانتے ہیں کہ آپ نے اپنی سب ہی کمپنیوں کا نام لان برادرز کیوں رکھا ہے کیونکہ آپ کے دو بیٹے ہیں اور آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کے نام پر ہی ہر ایک کمپنی کا نام لان برادرز رکھا ہے وینگ جو وان جی کی طرف دیکھنے لگا تھا لان برادرز ہر ایک کمپنی کا نام اس کے نام سے جڑا ہوا ہے لیکن وہے پھر بھی لان فیملی میں جڑنا نہیں چاہتا لیکن کیوں وہے لان فیملی میں جڑ کر کیوں نہیں رہنا چاہتا چرین اس میں ان کی طرف دیکھ کر مسکر آیا اور چرین نے کہا تم نے بالکل صحیح کہا میرے دو بیٹے ہیں اس لئے میں نے اپنی ہر ایک کمپنی کا نام لان برادرز رکھا ہے لیکن ان برادرز میں سے زیادہ تر لوگ میرے کیول ایک ہی بیٹے کو جانتے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں جس کا نام لینسی چین ہے میں دوسرے بیٹے کو نہیں جانتے ہیں جس کے نام پر یہ لان برادرز کمپنی چل رہی ہے سب ہی جو وہ نے آپ کے بیٹے کو دیکھا ہوا ہے لیکن ہم نے آت تک آپ کے دوسرے بیٹے کو نہیں دیکھا ہے ہم بھی آپ کے دوسرے بیٹے کو دیکھنا چاہتے ہیں میڈم یو جو آپ بانجی کی طرف دیکھنے لگی تھی بانجی جو میڈم یو کی طرف اس طرح دیکھ کر مسکرانے لگا تھا جیسے بہہ کہہ رہا ہو آپ کو تھوڑا تھوڑا تو سمجھ میں آنے لگا ہوگا کہ لان بانجی کس چیز کا نام ہے اور میڈم یو جو اندر ہی اندر اپنے دانت پیس رہی تھی اور کہہ رہی تھی نہیں لان بانجی تم اس بار بھی مجھ سے نہیں جیس سکتے تم کب تک مجھ سے جیتو گے لان بانجی میں ایک دن تمہیں اس طرح ہرا کر دکھاؤں گی کہ تم پلٹ کر کبھی بھی لان فیملی میں باپس نہیں آوگے جنہیں نے سبھی ایمپلوئی کی طرف دیکھا اور کہا ٹھیک ہے آج میں آپ سبھی کو اپنے دوسرے بیٹے یعنی لان برادرز کے دوسرے برادرز سے ملانا چاہتا ہوں یہے دیکھئے ان سے ملئے یہی میرے دوسرے بیٹے لان وانجی ہیں سبھی جو وانجی کی طرف دیکھنے لگے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے لان وانجی لان برادرز کے دوسرے برادرز ہیں وہیں لان فیملی کے میمبر ہیں لیکن وہیں تو کتنے سمیسے ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے لیکن انہوں نے کبھی بھی ہم پر یہ جاہی نہیں ہونے دیا کہ وہیں اتنی بڑے ایمپرر کے مالک ہیں سبھی جو وانجی کو لے کر اپنی اپنی رائے بنانے لگے تھے اور باتیں کرنے لگے تھے لیکن ہر ایک رائے میں وانجی کی اچھا ہی نظر آ رہی تھی لیکن سبھی کی باتوں میں وینگ کا جکر بھی آنے لگا تھا کیونکہ وہیں سبھی جانتے ہیں کہ بیبو چان لان وانجی کے ہسپینڈ ہیں اور وہیں سامنے ایک لوہر کی سوپ پر کام کرتے ہیں چرین نے سبھی سے کہا آپ سب سانت ہو جائیے ابھی تو میں نے آپ سب کو اپنی پوری فیملی سے ملایا ہی نہیں ہے چرین نے کہا جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ ہے میرے بڑے بیٹے لین سیچین ہیں اور ان کی میریج ابھی لگوگ ایک مہینے پہلے ہی ہوئی ہے اور میں آپ سب کو اس انسان سے ملانا چاہتا ہوں جس کے ساتھ میرے بڑے بیٹے کی میریج ہوئی ہے کیونکہ آج کے بعد پہ دونوں ہی اس اوپس کو مل کر سنبھالا کریں گے اس لیے آپ سب کو ان سے ملنا بہت ضروری ہے اور لین چرین نے چینگ چینگ کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے کہا یہ ہے یہی وہ انسان ہے جس کے ساتھ میرے بڑے بیٹے کی میریج ہوئی ہے اور جو آج کے بعد آپ کے بوس بنیں گے کیونکہ یہ دونوں مل کر ہی اس اوپس کو سنبھالیں گے سبھی جو چینگ چینگ کے سواگت میں اپنا سر جھکانے لگے تھے لیکن چینگ چینگ جو رہ رہ کر سچینگ کی طرف دیکھ رہا تھا سچینگ کو دیکھ کر بہت زیادہ بلس کر رہا تھا کیونکہ اس نے نہیں سوچا تھا کہ اس کے ہسپینڈ اسے اتنی چل دی اتنی بڑی پوجیسن پر پہنچا دیں گے لیکن میڈم یو جو بہت زیادہ ہیپی ہو رہی تھی اس کے بیٹے کو جہاں کا بوس بنایا جا رہا ہے لین برادرز کی سب سے بڑی برانچ ہے لین چرین نے کہا اب میں آپ کو اپنے دوسرے بیٹے سے ملانا چاہتا ہوں اور اس کی فیملی سے ملانا چاہتا ہوں اور کہتے ہوئے لین چرین نے بانچی کا نہیں بینگ کے ہاتھ کو پکڑا اور بینگ کو آگے کی طرف کرتے ہوئے کہا یہ ہے ملیے یہ ہے میری دوسری فیملی ہے بینگ جو بہت زیادہ حیرانی سے چرین کی طرف دیکھ رہا تھا چرین نے بینگ کو اپنے آگے کی طرف کرتے ہوئے کہا یہ ہے میرے دوسرے بیٹے لان بانچی کے ہسپینڈ ہیں اور ادھر میڈم یو جس کے تو تن بدن میں آگ لگ چکی تھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایک ہی دن میں لان بانجی بانجی کو پوری طرح سے کیسے پلٹ سکتا ہے اور میڈم یو بانجی کی طرف دیکھ کر گھور رہی تھی بانجی جس کے ویس پر ایک سیٹسفیکسن نجر آ رہا تھا لین چرین نے کہا میں جانتا ہوں آپ سب سوچ رہے ہیں کہ وہیں لان برادرز کا سن اللو ہوتے ہوئے بھی ایک چھوٹی سی لوہار کی سوپر کیوں کام کرتا ہے تو میں آپ سب کو بتا دینا چاہتا ہوں اگر آج بیبو شان ہمارے لان فیملی کا میمبر بن پایا ہے تو کیول اس لیے کیونکہ میرا بیٹا لان بانجی اسے بہت پیار کرتا ہے اور میرا بیٹا لان بانجی اسے اتنا پیار کیوں کرتا ہے یہ بجا آپ خود ہی جان سکتے ہو کیونکہ وہیں بہت ہی نیک اور بہت ہی خوددار انسان ہے وہیں خود اپنی محنت پر جینا چاہتا ہے وہیں خود محنت کر کے اپنی فیملی کو چلانا چاہتا ہے اسی لیے وہیں اتنی بڑی کمپنی کا سنیلو ہوتے ہوئے بھی ایک لوہر کی سوپر کام کرتا ہے وینگ جو سبھی کی طرف دیکھ رہا تھا جن کی آنکھوں میں اسے لے کر بہت ہی ساری رسپیکٹ نظر آ رہی تھی وینگ جس کی آنکھیں بھر آئی اور وہیں بانجی کی طرف دیکھنے لگا وینگ جو سوچ رہا تھا لان بانجی تم سج میں ایک جادو کی چھڑی ہو جس پر پھر جاتے ہو اسے سونے کا بنا دیتے ہو میں ایک لوہر کی سوپر کام کرنے والا ادنا سا انسان تم نے اس کے لیے لوگوں کی نظروں میں اتنی رسپیکٹ بڑھا دی ہے اور کیول میرے کام کو ہی لے کر مجھے کوئی الگ سے سمان نہیں دیا ہے میرے کام کو ہی تم نے ایک الگ نام دے دیا ہے وینگ جو اس پر وانجی کی طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہیں وانجی کو ٹائٹلی اپنی پاہوں میں کسنا چاہتا ہے اور اسے بہت سارا پیار کرنا چاہتا ہے چرین نے وینگ کی طرف دیکھا اور کہا بیبو شان میں جانتا ہوں تم اپنے طرح سے لائب جینا چاہتے ہو تم دونوں ہی اپنے طرح سے لائب جینا چاہتے ہو لیکن اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم میری فیملی کے میمبر ہو اور تمہیں جب بھی میری ضرورت ہو مجھے آواز ضرور دینا میں تمہیں وہی پر ملوں گا جہاں پر تم مجھے اپنے پاس بلاؤ گے تم دونوں میرے بچے ہو اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ ایک پتا ہمیشہ تمہاری رہا دیکھتا رہے گا چرین جو یہ بات وینگ سے کہہ رہا تھا لیکن کہیں نہ کہیں بہہ یہ ساری باتیں بانجی سے کہہ رہا تھا جو بانجی کبھی بھی اس فیملی میں نہیں آنا چاہتا بہہ ہمیشہ اپنی طرح سے لائب جینا چاہتا ہے اور جس بات کا مطلب وینگ بھی اچھی طرح سے سمجھ پا رہا تھا وینگ نے کہا آپ چنتہ نہ کریں میں آپ کی بات کا مطلب سمجھ گیا ہوں آپ جہاں چاہو اپنے پتا ہونے کا حق ہم پر جتا سکتے ہو ہم ہمیشہ آپ کے بچے ہی رہیں گے آپ جب چاہو جہاں چاہو ہمیں بلا سکتے ہو ہم کبھی بھی آپ کے پاس آنے سے انکار نہیں کریں گے چرین جو وینگ کے جواب سے ہیپی ہو چکا تھا کیونکہ چرین سمجھ چکا تھا کہ وینگ سمجھ گیا ہے کہ چرین کیا کہنا چاہتا ہے وہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے ہر ایک کارے میں وانجی کو سامل کرنا چاہتا ہے وہ حق سے وانجی کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے اور وینگ نے اسے پوری اجازت دے دی تھی اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلانے کی چرین نے اسے بھی ایمپلوئی کی طرف دیکھا اور کہا جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ آج ہماری فیملی ایک ساتھ ملی ہے اور آج ہم اپنی فیملی کے ساتھ انجوئی کرنا چاہتے ہیں اور اس لئے میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ سب بھی اپنی فیملی کے ساتھ جا کر انجوئی کریں آج کا دن آپ کے چھٹی میں نہیں جوڑا جائے گا چاہیے اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوئی کیجئے سب ہی ایمپلوئی جو بہت ہی زیادہ ہیپی ہو چکے تھے اور ایک ایک کر کے وہاں سے جانے لگے تھے چرین نے وینگ سے کہا بیوشان میں جانتا ہوں کہ یہ ہے تمہارے لئے کچھ عجیب ہوگا لیکن ایک فیملی ہونے کے ناتے میں چاہتا ہوں آج ہم سب مل کر ایک ساتھ کھانا کھائیں کیونکہ آج پہلی بار ہماری فیملی ایک ساتھ ہوئی ہے وینگ جو بانجی کی طرف دیکھنے لگا تھا بانجی جو ایک ساتھ کھانا کھانے کی تیاری کرنے لگے تھے لیکن میڈم یو جس کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی بیوشان ہم سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کیسے کھا سکتا ہے آخر اس کی حیثیت ہی کتنی ہے جو وہ ہے اس کی لیپٹ میں بیٹھ کر کھانا کھا سکتا ہے اے سب ہی جو ادھر ادھر ہو چکے تھے وینگ وانجی کے پاس آیا اور وینگ نے ٹائٹلی وانجی کو حق کرتے ہوئے کہا لنجا مجھے بتاؤ تم کون ہو وانجی نے کہا کیا آپ کو نہیں پتا ہسپن میں کون ہوں اب تو آپ کو پوری طرح سے پتا چل چکا ہے کہ میں کون ہوں وینگ نے وانجی کو اور بھی ٹائٹلی اپنے باہوں میں کچھتے ہوئے کہا نہیں لنجا تم ابھی بھی اپنا ایک راج مجھ سے چھپا رہے ہو تم ضرور اس دنیا سے تو ہو ہی نہیں سکتے تم تو ایک جادو کی چھڑی ہو لنجا جس پر پھر جاؤ اسے سونے کا بنا دو وانجی نے کہا نہیں میں کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہوں میں اپنے پتا کا بیٹا ہوں ابھی ابھی آپ نے نہیں سنا کہ میں میسٹر لینچرین کا بیٹا ہوں تب ہی وہاں پر انہوں نے ایک آواز سنی بہت سچ میں جادو کی چھڑی ہے بیبو چان تم نے بلکل صحیح کہا کیونکہ اس نے تم جیسے کنکر کو سونا بنا دیا ہے وینگ اور وانجی جو میڈم یو کی طرف دیکھنے لگے تھے میڈم یو نے کہا لان وانجی آکر تم اس سے جیت ہی گئے لیکن میں جیادہ سمیں تک تمہیں نہیں جیتنے دوں گی وینگ نے کہا آنٹی یو آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں لنجا سے آپ اس طرح سے میرے لنجا سے بات نہیں کر سکتی میڈم یو نے وینگ کی طرف دیکھا اور کہا اوہ تو گھنگے کے موں میں بھی جوا نہ گئی ہے تم نے بھی بولنا سیکھ لیا ہے اس لان وانجی کے ساتھ رہ کر تم میں بھی پر لگ گئے ہیں میڈم یو نے وانجی کی طرف دیکھا اور کہا لان وانجی یہ ہے مست سوچنا کہ تم مجھ سے جیت گئے ہو میں تمہیں خود سے نہیں جیتنے دوں گی تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم نے بیوو شان کو اپنی فیملی اور ان سبھی ایمپلوئیس سے ملا کر ایک مہان انسان بنا دیا ہے نہیں لان وانجی یہ ہے جمین کا کیڑا تھا اور جمین کا کیڑا ہی رہے گا یہ ہے کسی بھی طرح سے مہان انسان نہیں بن سکتا وانجی جسے اس سمیں گصہ آ چکا تھا وانجی نے کہا آپ کہنا کیا چاہتی ہیں ویڈم یو نے کہا یہی کہ تم اسے اپنی بروبر میں کھڑا کر سکتے ہو لیکن کیول اپنا ہاتھ پکڑ کر اپنا ہاتھ چھوڑ کر تم اسے اپنی بروبر میں کھڑا نہیں کر سکتے ہیں اگر لان وانجی نام کی چھڑی اس بیبو شان کے ہاتھ سے چھیل لی جائے تو وہے تو کوڑی کا انسان بھی نہیں ہے وانجی نے کہا میڈم یو میں نے آپ سے کہا ہے بس تھوڑا انتجار کرو میں ایک دن اسے اس لائق انسان بنا کر دکھاؤں گا کہ وہے آپ کی بروبر میں بینا لان وانجی کی سپورٹ کے کھڑا ہو کر دکھائے گا میڈم یو نے کہا جانتی ہوں لان وانجی تم ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے آنکھے تم ایسا کیا کرو گے جو تم اسے میری بروبر میں کھڑا ہونے لگ بنا سکتے ہو اسے تو کچھ بھی نہیں آتا ہے تم اپنی سپورٹ کے بینا اسے کہیں پر بھی کھڑا نہیں کر سکتے یہاں تک کی اپنی فیملی کے سامنے بھی نہیں بانجی نے کہا میڈم یو میں آج آپ سے چیلنج کرتا ہوں اس سال کے لاشٹ میں ہونے والی بزنس میٹنگ میں ایک نام اور بڑھنے والا ہے اور وہے نام بیبو شان کا ہے میں بیبو شان کو آپ کے سامنے کھڑا کرنے والا ہوں بین جو بہت ہی حیرانی سے بانجی کی طرف دیکھ رہا تھا آکھر کیسے بہے مجھے میڈم یو کے اگینس کیسے کھڑا کر سکتا ہے مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا ہے اور وہے کہہ رہا ہے کہ بینا لانس کی سپورٹ کے بہے مجھے میڈم یو کے اگینس کھڑا کرنے والا ہے لیکن کیسے بہے آکھر کیا کرنے والا ہے بین نے کہا لنجا تم ایسا کیا کرنے والے ہو جو تم مجھے آنٹی یو کے اگینس کھڑا کرنے والے ہو بانجی نے کہا ہس بین ابھی تھوڑا بیٹ کرو میں آپ کو رات کو بیٹھ پر بتاتا ہوں کہ میں کیا کرنے والا ہوں جس طرح آپ نے میڈم یو کے کہنے پر مجھے پریسان کیا ہے اب میں آپ کو میڈم یو کے کہنے پر پریسان کرنے والا ہوں بین نے کہا لنجا تم میں کیسے پتا کہ میں نے یہ ایسا میڈم یو کے کہنے پر کیا تھا بانجی نے کہا ہس بین اگر آپ مجھے نہیں بتاؤگی تو کیا مجھے پتا نہیں چلے گا کہ آپ کا بیہیبئر اچانک میرے لئے کیسے چینج ہو گیا میں نے میڈم یو کو آپ کے پاس سے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میڈم یو آپ کو کچھ ایسی طرح کی باتیں بتا کر گئی ہیں جس سے آپ میرے لئے پوری طرح سے بدل چکے تھے آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے اکیلے کھانا کیسے کھا سکتے تھے آپ مجھ کو اکیلہ چھوڑ کر سوپ سے بابس کر کیسے جا سکتے تھے بین جو ونجی کے آنکھوں میں بہت ساری سکایت دیکھ رہا تھا جو سب کے ساتھ کھانا کھانے لگے تھے لیکن ونجی اور میڈم یو کی آنکھیں جو ایک دوسرے کو گھور رہی تھی جیسے وہے کھانا کم ایک دوسرے کی جان کھانے کی کوسس کر رہے ہیں اور ونجی جو سوچنے لگا تھا ونجی جب اوپر سے دیکھ رہا تھا تو اس نے دیکھا وینگ جو اپنی سوپ کے سامنے آیا ہی تھا لیکن تب ہی میڈم یو گاڑی سے اتری اور وینگ سے باتیں کرنے لگی ونجی جو سمجھ چکا تھا کہ وینگ کے بدلے ہوئے بیہیویئر کا قارن کوئی اور نہیں میڈم یو ہے اور ونجی جو سیدھا میڈم یو کے اوپس پہنچ چکا تھا جہاں پر میڈم یو ابھی ابھی آئی تھی ونجی نے تیجی سے دور میں لات ماری اور دور کو کھولتے ہوئے اندر آ گیا میڈم یو تیجی سے کھڑی ہوئے اور میڈم یو نے کہا لان ونجی یہ کس طرح کا بیہیویئر ہے ونجی نے کہا میڈم یو بیہیویئر تو اپنا چینج کیجئے آپ وینگ کو کیا سمجھا کے آئی ہیں تب ہی میڈم یو نے کہا کیا ہوا لان ونجی اس نے آپ کے ساتھ کچھ گلت کیا ہے ونجی نے کہا میڈم یو میں آپ کو اچھی طرح سے جانتا ہوں لیکن آپ کو بھی مجھے اچھی طرح سے جان لینا چاہیے میں کوئی ایسا انسان نہیں ہوں جو کسی کی گلتی پر خود کو سجا دوں میں ہر ایک گلتی پر سامنے والے کو سجا دینا جانتا ہوں میڈم یو نے کہا لان ونجی میں نے ایسا اس سے کچھ بھی نہیں کہا میں نے کیول اسے سمجھایا ہے کہ وہے آپ کے ساتھ رہنا ڈیجرب نہیں کرتا اسے آپ کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ آپ اتنے ریچ انسان ہو اور اس کی اوقات تو تو کوڑی کی بھی نہیں ہے اور وہے میری بات کو اچھے طرح سے سمجھ بھی چکا ہے وانجی نے کہا کہ آپ اس کی اوقات اسے سمجھائیں گی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی اوقات کیا ہے لیکن پہلے میڈم یو مجھے ایک بات کا جواب دیجئے آکر آپ اسے اتنے نفرت کیوں کرتی ہیں وہے تو بہت چھوٹا ساتھا تب اس کے پیرنس اس دنیا سے چلے گئے تھے اور اس کے بعد آپ نے ہی اسے اپنی اونگلیوں پر نچایا ہے تو پھر آپ اس سے کیسے نفرت کر سکتی ہیں آکر اس نے آپ کا ایسا کیا چھین لیا ہے یا پھر آپ نے اس کا کچھ ایسا چھینہ ہے جو آپ کو ڈر ہے کہ وہے کہیں اس چیز کو باپس نہ مانگ لے میڈم یو جو غصے میں تل ملا اٹھی تھی اور میڈم یو نے کہا لان وانجی اپنی حد میں رہ کر بات کرو آپ نہیں جانتے میں کیا کر سکتی ہوں بانجی نے کہا میڈم یو ساعد آپ نہیں جانتی کی میں کیا کر سکتا ہوں میڈم یو نے کہا لان وانجی میں جانتی ہوں تم جس کے اوپر کود رہے ہو تم اسے بہت پیار کرتے ہو لیکن میں ایک ہی پل میں اسے آپ سے الگ کر سکتی ہوں بانجی نے کہا کس طرح آپ کس طرح اسے مجھ سے الگ کر سکتی ہیں اسے سچ بتا کر کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں میں لان فیملی کا میمبر ہوں یا پھر آپ اسے یہ بتائیں گی کہ وہے اتنی بڑی فیملی میں رہنا ڈیجرب نہیں کرتا کیونکہ وہے ایک آناتھ ہے اور ساتھ ہی ایک چھوٹی سی لوہار کی سوپر کام کرتا ہے میڈم یو جو وانجی کی طرف دیکھنے لگی تھی یہی سب تو وہے بین کو سمجھا کر آئی ہے وانجی نے کہا میڈم یو کہہ مت بھولو کہ اس کا ہاتھ چیز انسان نے تھاما ہے اس کا نام لان وانجی ہے اور لان وانجی کچھ بھی کر سکتا ہے اور میں آج ہی تمہیں دکھاؤں گا کہ یہ ہے لان وانجی کیا کر سکتا ہے میڈم یو نے کہا لان وانجی آخر تم ایسا کیا کرنے والے ہو جس کے اوپر تم اتنا زیادہ کود رہے ہو کیا تم اسے اپنی فیملی کے سامنے کھڑا کر سکتے ہو کیا تم سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھام کر کہہ سکتے ہو کہ یہ ہے تمہارا ہس بینڈ ہے لان وانجی کا ہس بینڈ جو اتنے بڑے ایمپرر کا مالک ہے اور اس کی میریج ایک چھوٹی سی سوپ پر کام کرنے والے ایک مین سے ہوا ہے جس کے پاس پیسے نام کی چیز ہی نہیں ہے جو ایک رینٹ کے گھر پر رہتا ہے ابھی تو لان وان جی کے پیسے اوپر ایس کرتا ہے وان جی نے میڈم یوکی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا میں آج ہی آپ کو دکھاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور وہ چھوٹا سا انسان کتنی حیثیت رکھتا ہے وہ چھوٹی سی چھوپ کے ساتھ ہی میڈم یو نے کہا لان وان جی میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر تم کیا کرنا چاہتے ہو وان جی نے میڈم یو کے سامنے آتے ہوئے کہا ویٹ اینڈ بوچ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں کیا کرنے والا ہوں لان وان جی کس چیز کا نام ہے میڈم یو ایک بات یاد رکھنا تمہارا پالا لان وان جی سے پڑا ہے بیبو شان سے نہیں جسے تم اپنی انگلیوں پر گھوما سکتی ہو اور اپنی آنکھوں سے ڈر آ سکتی ہو لان وان جی نہ ہی کسی کے انگلیوں پر گھومنے والا انسان ہے اور نہ ہی کسی کی آنکھوں سے ڈرنے والا تو چلیے فرینڈ آج کا پارٹ بھی یہی پر قتم کرتی ہوں آج کا پارٹ آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ بوکس میں جرور لکھ کے بتائیں تو ملتے ہیں اس کے نئے پارٹ کے ساتھ اب تک کیلئے بائی